پہلی دفعہ پاکستان میں پندرہ بیس سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاہ مری کی طرف گئے جس سے کہ ایک بہت بڑا بہران پیدا ہوا اور ہمیں مری کی طرف جانے والی ٹرافک بند کرنی پڑی اس وقت آپریشن میں کمیشنر راول پنڈی بھی ڈی سی بھی اسلام آباد بھی پولس بھی پاک فوج کے بھی پانچ پیدل جو پلٹون ہے وہ مگوائی گئی ہیں اور ہنگامی بنیادوں پر ہم نے ایف سی اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا کوئی ایک ہزار گاڑیاں ابھی رات کی فسی ہوئی ہیں ساری راول پنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیاں لگی ہوئی ہیں کچھ کو ہم نے نکال لیا ہے کچھ کو واپس کی ہے کوئی سولہ اور انیس کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر اور علاقے کے لوگوں نے کمبل وغیرہ اور خوراک بھی بچائی ہے اب صرف ہم خوراک اور کمبل لے جانے والی گاڑیوں کو مری کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں یا کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو سو مری جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور پوری انتظامیاں آرم فورسز اور رینجرز کو بھی طلب کیا اور ایف سی کو بھی فاری طلب کر لیا اور پیدل آرمی کو بھی طلب کیا تاکہ لوگوں کو گاڑیوں میں سے اور جو فسی ہوئی گاڑیاں نکالی جا سکے اور رات کو پوری رات انتظامیاں جاگتی رہی لیکن اللہ کو منظور ایسے تھا سولہ اور انیس کے درمیان ہم بات ہیں اور باقی تمام لوگ محفوظ ہیں اور لوگوں کو محفوظ جوگوں کو پچھا رہے ہیں اور ایک ہزار گاڑیاں انشاءاللہ شام تک ہم پسی ہوئی نکال لیں گے اور راستے کل شام تک نو بجے تک مری کے لیے بند ہیں اور ہم پیدل جانے والوں کو بھی اب بند کرنے کا فیصلہ کریں یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ پیدل لوگ مری سے آ کے طور پر جائیں پیدل جانے والوں کو بھی بند کر رہے ہیں گاڑیوں کو بھی بند کر رہے ہیں جو لوگ صرف فوراک لے کر یا کمبل لے کر یا اور امداد لے کر جانا چاہتے ہیں صرف ان کو چھوٹا